ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا جو اولاد اپنے ماں باپ سے یہ شکوا کرتی ہے انہیں برہ بھلا کہتی ہے یہ وہ اولاد ہے جو خود تو نلائک ہے خود کو عم کرتی نہیں ہے سست ہے، قاہل ہے، میند کرتی نہیں ہے اور فلوپ ہیں، سست رینب سند کرتے ہیں تو وہ یہ اس قسم کے شکوا کرتے ہیں اپنی ناکامی کا الزام اپنے ماں باپ کے سر تھوپ دیتے ہیں ایک ماں جس نے نو ماں پیٹ میں رکھا تکلیف جی لی ماں باپ میں، آپ بیمار ہوتے، آپ کے سرحانے بیٹھے رہتے اگر آپ چل پھیر رہے ہیں تو ان ماں باپ کی وجہ سے چل پھیر رہے ہیں بول رہے ہیں تو ان ماں باپ کی وجہ سے جتنے ماں باپ کی جتنے جتنے سورسس ہوتے ہیں جتنا ہوتا ہے ان کے پاس وہ اس حساب سے اپنے بچوں کی پروش کرتے ہیں انہیں دیتے ہیں آگے بچوں کو چاہئے کہ وہ اپنا ذہن استعمال کر کے امیر ہو جائیں سٹرگل کریں کہ اپنے ماں باپ کو بھی سکتی زندگی دیں اور خود بھی چین سے بیٹھ جائیں تاکہ وہ رونا روتے رہیں اور شکوہ کرتے رہیں ہمارے لئے ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا جس جس حساب سے جس حالات میں ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے تو وہ جو اولاد یہ شکوہ اپنے ماں باپ سے کرتی ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو آپ اپنی اولاد کے لئے کل کو کیا کریں گے یہی شکوہ سے ماں باپ کے بچے آپ سے کریں تو آپ نے کیا کہیں گے وہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا اس لئے ہم نے بھی آپ کے لئے کچھ نہیں کیا آگے نسل در نرسل یہی چیز چلتی رہے گی تو ماں باپ جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے وہ ریڈی لگاتے ہیں مزدور ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کو سکھ دیتے ہیں تو آگے اولاد کا بھی رائٹ ہے کہ وہ آگے میند کریں آگے پڑھتے ہیں آگے بھڑھتے ہیں کام کریں اور اپنے ماں باپ کو سکھ دیں نہ کہ وہ یہ شکوہ رونا لے کے بیٹھے رہیں تو سست جو لوگ ہوتے ہیں جو خود نلائک ہوتے ہیں جن کا دل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ بس تھالی میں پڑا ہوا مل جائے تو وہ اس قسم کی الفاظ اپنے ماں باپ کیلئے بولتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں جو بالکل بھی ان کا شکوہ کرنا اپنے ماں باپ سے بنتا ہی نہیں ہے ماں باپ کی احسانات تم لوگ اتار نہیں سکتے وہ جو نو ماں ایک ماں نے پیٹ میں رکھنا سب سے بڑا تو پہلا احسان وہی ہے وہ تم لوگ اتار ہی نہیں سکتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو انہیں تکلیف مت دو ان کی سکھ کا ان کی چین کا خیار رکھو ماں باپ آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں نہ پیسہ نہ کپڑا نہ جوتی نہ خواہشات ہوتی جس طرح آپ کی خواہشات ماں باپ پوری کرتے ہیں ایک دو ماں باپ ہوتے دونوں میں سے کئی بار ایک ہی رہ جاتا ہے وہ بھی نہیں آپ لوگوں سے سنبھالے جاتے ہیں اور ماں باپ بھی تو ہیں چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین بچے پالتے ہیں پھر انہیں سب کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں انہیں سب کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جو منیج کرتے ہیں لے کے ان کو دیتے ہیں ماں باپ کی تو کوئی خواہش نہیں ہوتی نہ اچھے کپڑے ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتی ہیں فیک ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھ جائیں اور ہمیں ٹائم دیں ہمارے سچے سے بات کر لیں بس اتنا سا ان کی یہ خواہش بڑھاپے میں رہ جاتی ہے وہ بھی تم لوگوں سے پوری نہیں ہوتی وہ بھی رہ گزرتی ہے تم لوگوں پر وہ بھی تم لوگ جو اول ڈیج ہم چھوڑ دیتے ہو یا دھکے دیتے ہو یا ان کو چھپ کر با دیتے ہو اگر گھر میں بھی رکھتے تو احسان کر لیتے ہو تو جو انہوں نے حسان کی ہے وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کو راضی رکھنا اپنی آخرت صحیح کرنی اور آپ بھی چاہتے کہ آپ کا بڑھاپا بھی اچھا گزرے جیسا نہ ہو یا سامنے آ جاتا ہے آپ اپنی ماں باپ کی حدمت کریں ان سے شکواں نہ کریں انہیں ٹائم دیں اور اپنی نکامی کا جو ہے وہ ماں باپ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ماں باپ کو سکھ دیں کچھ نہیں مانتے ماں باپ بڑھاپے میں صرف آپ کا پیار اور آپ کا ٹائم اور آپ سے صحاب کا حس کے ان سے بول لینا ان کے لئے یہ سب کچھ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں آپ کے لئے صحاب کتاب بھی نہ ہو اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے تو ماں باپ کو خوش کرو ماں باپ کی ساتھ اچھا برتاؤ کہ انہیں ڈانٹے مت انہیں گھر سے دھکے دے کے مت نکالو اول ڈ ایج ہوم مت چھوٹو سارا کریڈیٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کے پاس کیا رہا گیا کچھ بھی تو نہیں بیکار ہیں آپ لوگ ماں باپ اس لئے تو اولاد کو نینہ پیدا کرتے اور جمان کرتے پال پوسٹ کے کہ کل کوئی ہمیں چپیڑیں ماریں اور ہمیں برا بلا دیں اور رولائیں اور دیکھیں کہ آپ نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا جو ماں باپ نے کیا وہ آپ لوگ نہیں کرتے اتنی آپ لوگوں میں وہ کمپیسٹی نہیں ہے آپ لوگوں کے بڑے جگرے ہیں ہی نہیں چھوٹ چھوٹی جگرے ہیں آپ لوگوں کے چھوٹے ڈل ہیں پتہ نہیں اتنی چھوٹی سی اور گھٹیا سی ڈل آپ لوگ کہاں سے لے آتے ہیں ماں باپ پر ظلم کرنے والے ماں باپ کو رولانے تکلیف دینے والے ڈانٹ کیسے لیتے ہیں آپ اپنے ماں باپ ہمجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا ایسے لوگوں کے پر ایسے لوگوں کی نا جو کہتے ہیں نا ماں باپ سے ہر وقت شکوا کیا کیا میرے لئے یہ کیا کیا تم نے جو جتنے جگہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ لو آپ کچھ کر کے ماں باپ کو سخ دے دو اولاد کس لیے ہوتی ہے ایسے لوگوں کی نا زبان کار دینے چاہیے بلکہ زبان ہی ایسے لوگوں کا قیمہ کار کے جیل اور کموں کے آگے دال دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دورو اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھو لائک اور شیئر کیجئے اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں خدا کے لئے اپنے ماں باپ